بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیا گیا ہے آج جماعت اسلامین اسلامباد میں دھرنا دینا ہے جبکہ تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے اس نے جمعے کے روز ملکی رہتیاج کی کال دے رکھی ہے تو اور اس خلاف بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف سے ہاتھ ہو گیا ہے اور کل تک تحریک انصاف مٹھائیاں بانٹ رہی تھی کہ ان کے انتوالیس ارکان اسمبلی ایکسپٹ کر لیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی بیسی سیاسی جماعت قوم اسمبلی میں واپس آ گئی ہے تو پی ٹی یہ پارلیمنٹ کی جماعت تو بن گئی ہے لیکن جو باقی کے لوگ تھے یعنی آؤٹ آف ایٹی فور آہ باقی کے جو لوگ ہے وہ اکتالیس ہے یا چوالیس ہے یا چیالیس ہے وہ لوگ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے کیونکہ انہوں نے اپنی افیلییشن ہی شو نہیں کی تو الیکشنر کمیشن نے سپریمی کورٹ سے پوچھ ریا کہ جناب این ادا کی کرنا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ الیکشنر کمیشن نے ایک نئی گیم ڈال دی ہے وہ گیم کی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ خاص اب جیل سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ان کو بس ایک ہی ڈر ہے کہ فوج انہیں گرفتار نہ کر لے اگر فوج جو انہیں گرفتار کہہ لیا تو ساریاں موجہ ختم جتنے پیغام ملاقاتیں ہفتے میں چار چر ملاقاتیں خوابے سب کچھ ختم ہو جائے گا تو انہوں نے آرمی چیپ کے نام ایک خط بھیجا ہے بلکہ کھلا پیغام بھیجا ہے کہ تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں مجھے باہو میں بھر لو تو خان صاحب نے نئی فلم چلا دی ہے لیکن کہنے والے کہتے ہیں وہ ایک بار پھر بلف گیم کھیل رہے ہیں اور یہ زندگی میں پہلی بار نہیں کھیل لے خان صاحب کا شوق ہے کہ وہ بلف مارتے ہیں انہوں نے عوام کو جو نیا آہ لارا دیا ہے وہ دیا کہ الیکشن کی تیاری کریں تو یہ پیغام بھی دیا گیا بندہ پوچھے کریڑا الیکشن اس پر بات کرتے ہیں اس کے لئے سپریم پورٹ کا وہ کون سا جج ہے جو ایک فیصلہ لکھنے میں چھے مہینے لگا دیتا ہے اور قوم کو وہ کتنے میں پڑ رہا ہے اس پر بات کریں گے آہ آرمی چیف کو جو پیغام دیا گیا ہے عبران خان کی جانب سے اس کا بھی حکومت کی جانب سے جواب آیا ہے اس کے علاوہ عرشہ شریف کیس ایک بار پھر خبروں میں گرم ہے ایک تو لندن میں اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور دوسرا آہ پاکستان میں چند دنوں بعد اس کی سماعت ہو رہی ہے جسس مرسول علی شاہ سپریم پورٹ کے جو متوقع چیف جسس ہے وہ اس کی سماعت کریں گے اس کے علاوہ اسلامباد میں تین جنیلوں سے میڈیا مالکان کی ایک بار پھر ملاقات کی خبریں زیر گردش ہے اور کراچی کے ایک عرب پتی تاجر کے اغواہ نے بھی آہ جو ہے وہ تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے یہ کچھ آہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی عدالتوں کے جج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران پاکستان پر نو مئی کا جرم ثابت نہیں ہوتا انہوں نے اس حجوم کی قیادت نہیں کی جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا انہیں تباہ و برباد کیا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی جبکہ پاکستان کی ایک عالی عدالت کے جج نے امریکہ میں جا کر نیو یاک بار کورسل سے خطاب کرتے ہوئے خود اس بات کا اقرار کیا کہ بائیس اپریل دوہ دار بائیس کی رات انہوں نے عدالت اس لیے کھول دی کیونکہ ایک ٹیلی وین چینل نے ایسا ماحول بنا دیا تھا جس سے انہیں یہ لگا کہ ملک میں مارشاللہ لگ سکتا ہے تو اگر ایک ٹیلی وین چینل کے ماحول بنانے پر ایک جج گمراہ ہو سکتا ہے اور آدھی رات کو عدالت کھول کے بیٹھ سکتا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس میں اصل معاملہ ماحول بنانا تھا اور ماحول بنانے والے نے ایسا ماحول بنایا کہ جج صاحب بھی گھر سے نکل کھڑے ہوئے حاصب کا جو اصل جرم ہے وہ نو مئی کو اپنی گرفتاری کا ماحول بنانا ہے انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا جو ہم نے نو مئی کو دیکھا کہ لوگوں نے جا کر فوجی مارتوں کے اوپر حملے کیے تو لیڈر ہو یا گینگ لیڈر ہو یا کوئی بھی شخص ایسا ہو اگر وہ کسی قسم کا ماحول بنا دیتا ہے تو پھر لوگ اس کے ٹرانس میں آ جاتے ہیں تو اسی کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ خود ایکشن نہیں کرتا بلکہ وہ پلان کرتا ہے تو خاص اب پہ تو یہ الزام ہے ہی نہیں کہ انہوں نے جا کے خود کسی امارت کو جلایا ان پر تو یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کی پلاننگ کی تو جو جج قوم کو یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بازمیر جاج انہوں نے یہ سمجھنے چاہیے کہ فیصلے آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں انصاف کے لیے قانون ضروری ہے اس کے لیے آپ کی سوچ یا ضمیر درکار نہیں ہے کل چیف جج اسلام بار رائکورٹ نے جو تقریر کی اگر آپ اس کو سن لیں تو اس میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ آپ نے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سننی ہوتی ثبوت و شوائد کی بنیاد پر کاروائی کرنی ہوتی یہ تو بڑی سیدھی سی مثال ہے تو بڑی سیدھی سی مثال ہے خان صاحب نے اس ملک میں ایسا محول کریٹ کیا کہ لوگ ان کے ٹرانس میں آگئے اور باہر نکل کھڑے ہوئے اب وہ سی سی ٹی فوٹیج مانگ رہے ہیں ان کے وکیل بھی مان چکے ہیں سلمان اکرم راجہ کہ عبران خان صاحب نے احتیاج کی کال دی وہ خود بھی مان چکے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ جج نہیں مان رہے جو بیٹے تو انصاف کی پرسی پر ہیں لیکن ان کے دل لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑک رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان خود بھی کہہ دے کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا تو وہ نہیں مانیں گے تو کل ہورائی کورٹ میں جس طرح عمران خان کے ریمانٹ کی درخواست کو کال ازم قرار دیا گیا اس میں عدالتوں کے ریمانٹ وہ بڑے معنی ہیز ہے عدالت نے کہا کہ اگر درخواست گزار نے احتیاج کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا اگر وہ ہم لوگ کو لیڈ کرتا تو پھر ضرور یہ جرم ہوتا تو یہ جو موب ہینڈلنگ ہوتی ہے یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کو کال اپ کر رہا ہے تو پھر انہیں سمالنا اور ان کو وائلنس کے طرف نہ جانے دینا یہ بھی لیڈر کا کام ہوتا ہے اور یہ لیڈر تو محول بنا چکا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ آپ کی ریڈ لائن ہے اور آپ نے چڑھ جانا جا کے ان عمارتوں کے اوپر جن کے لوگ مجھے گرفتار کریں گے جسٹس انوار اللہ نے اس دوران یہ ریمارکس یہ کہ جب درخواست گزار کوئی امید ہو گئی کہ وہ رہا ہونے والا تو آپ نے ان پر نئے مقدمات قائم کر دی ہے یعنی عمران خان کی رہائی کے چانسز ان جج سب کو نظر آ رہے ہیں اور کسی عدالت کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور عمران خان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک لمبے عرصے کے لیے تک جیل میں رہ سکتا ہوں تو جج سب کو لگتا ہے کہ بس یہ تو رہا ہونے والا تھا تو یہ وہ ماحول ہے جو اب عمران خان نہیں بنا رہے بلکہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ بنا رہے ہیں اس کے ذریعے اثر اب یہ جج بھی آ چکے ہیں اس کی میں آپ کو ایک اور مثال بھی دے سکتے ہوں پرانسیکونٹر جنرل نے کہا کہ پی ٹی اے کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا جس پر جسٹس انوار اللہ پنو نے ریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ووڈ کو عزت دو بیانیاں نہیں ہے تو اب انہیں بیانیے کا اور لوگوں کو پروک کرنے کا بھی مطلب نہیں پتا ہے یہ وہ فضاء جو کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں اس کے بھی ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اور اس کے بھی زیر اثر ہم نے بہت سے لوگوں کو آتے دیکھا اور وہ لوگ آتے جا رہے ہیں حاصل کے وکیل سلمان اکرن رویجہ انہوں نے بھی کل اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ زمان پارک اور جنڈشل کامپلیکس واقعات کے بعد پارٹی مشابرت میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو احتجاج وہی ہوگا جہاں دوبارہ ہوگا یعنی عمران خان کی گرفتہ رہی ہے اور انہوں نے کہا اس مشابرت میں عمران خان شامل تھے تو ان کا یہ سارا بیان چل رہا ہے تو خان صاحب کا اپنا اقرار وکیل کی گواہی یہ بتاتی ہے کہ پلان ایکچولی کیا تھا لیکن جج صاحب نہیں مان رہے اب خان صاحب نے ایک خط لکھ دیا آرمی چیف کے نام اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپس میں نہیں لڑے ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں ہمیں کوئی تیسری طاقت لڑا رہی ہے اور وہ تیسری طاقت کون ہے وہ مسلمی نون ہے جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہماری تو کوئی نرازگی نہیں ہے اب خان صاحب کا پرابلم یہ کہ وہ سمجھتے یہ کہ ان کے لہوا سارے ہی وہ ہیں جن کے ماتھے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور وہ کچھ غلط بھی نہیں سمجھتے تب ہی تو لوگ اتنا ان کو فالو کر لیتے ہیں اب کیا مسلمی نون نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ جنرل آسم ملیر کو بتا اور ڈی ڈی آئی سے ہٹا دیں کیا مسلمی نون نے یہ سازش کی تھی کہ عمران خان لانگ مارچ کریں اور ان کو آرمی چیف بننے سے روکیں تو کیا یہ آپ کو سب مسلمی نون نے کہا تھا کہ آپ جب سے آہ اقدار سے نکلے ہیں جلسے جلوسوں میں پہلے باجوا گوگالیاں نکالیں پھر جنرل آسم ملیر اور باقی فوج کو برا بلا کہیں اب بھی یہ صورتحال جاری ہے اب بھی پی ٹی کے افیشل اکاؤنٹ سے کیا ہوتا ہے آرمی چیف اور ان کی فیملی کے بارے میں انڈشنڈ بکا جاتا ہے برا بلا کہا جاتا ہے ان کے افیشل اکاؤنٹ سے اور یہ کتنے معصوم بنے ہوئے ہیں اور ابھی تو دو روز پہلے عمران خان صاحب نے کہا میری بڑی نکوش ہو گیا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ آرمی چیف اور آئی ایس ای کے لوگ اور تینچر ناموں بتاتے ہیں تو ایک طرف تو یہ معصوم بنتے ہیں اور فضا کریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑے اچھے ہیں فوج کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور ہم فوج کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہیں فوج جو جپیاں پا رہے ہیں پپیاں کر رہے ہیں بلکہ آہ بات اس سے کہی زیادہ آگے کی ہے ان کا تو بس نہیں چلتا کہ ان کے پاؤں سے لپٹ جائیں تو دعوے ان کے نیلسل منڈیلا والے ہیں اور حرکتیں باجی بشرا والی ہیں آہ یعنی روز خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے میری بیوی کو فلانا ہو گیا اسے کچھ ہوا تو آرمی چیزوں میں دار ہوں گے بعض لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا وہ جو نشے پانی والا معاملہ تھا وہ بند نہیں ہوا بلکہ آہ وہ شاید جیل میں ان کو زیادہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور اب اس نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ انہیں سمجھ بھی نہیں آتی وہ کب کیا بات کر رہے ہیں کبھی خاتے لکھ رہے ہیں کبھی لوگوں کے پاؤں پڑھ رہے ہیں کبھی وہ کنفیس کر رہے ہیں کبھی وہ جھوٹ بولنے والی مشین کے سامنے نہیں بیٹھتے کبھی وہ باہر اپنے لیے پروپگنڈا کروا رہے ہیں کئی منتیں کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی واحد جمہوری پارٹی ہے جو جمہوریت کو آہ جوتے کی نوک پہ لکھ رہی ہے جمہوری پارٹیوں تو آپس میں بات کرتی ہیں سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی ہے لیکن عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ان کی بات ہوگی اس کے لابے کسی سے بات نہیں ہوگی اور شاید اس کی وجہ یہ بن بھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا انائیڈ کر دیا کہ وہ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی حالی میں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ فوج نے دو مرتبہ ان کے گھر پہ حملہ کیا تو وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یعنی اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جو انہیں موں نہیں لگاتا اس کی منتیں کیے جا رہے ہیں اور جو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر آؤ تم طاقت ہو وہاں بات کرتے ہیں وہاں کو بات نہیں کر رہا اچھا ماشاءاللہ حکومت بھی ایسی ہے وہ بھی انہوں نے بھی کان پکڑے ہوئے ہیں کہ اگر سو جوتے ان کو لگانے ہے تو ایک کا جوتہ ہمیں بھی لگا لے ہم بھی پڑے ہیں رہا ہوں میں اب مسلمی نون جس کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا نواز شیف کے نام پر وہ ووٹ لے کر حکومت میں تو آ گئے لیکن وہ نواز شیف کے نام پر پورا بٹا رہنے لگا دیا ہے اب ظاہر ہے نواز شیف بیمار ہیں عمر کے اس حصے میں ہے کہ شاید وہ اتنی ایکٹیو پولٹکس نہیں کر سکتے تو کئی نہ کئی وہ انپوٹ دیتے رہتے ہیں لیکن آہ جو آگے بیٹھے ہیں ان میں حالت یہ کہ جڑا پرنو لائے آپ دیکھیں پیزل پانٹی کے زمانے میں پجاب کے اندر کتنا بڑا ووٹ بینک تھا لاہور کی مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں گیارہ سٹی ہوتی تھی ان میں سے دس پیپر پارڈی جیتی تھی وہ ایک آدھ مسلمی نون یا کسی اور جماعت کو مل جاتی تھی اور کہاں گئے یہ ووٹ بینک تو اسی طرح ووٹ بینک جو ہے وہ پھر جب کمپرومائز ہوتی ہیں جماعتیں تو ووٹ بینک جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے الیکشن کمشن نے انتالیس سرکان کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے اور انہیں پی ٹی آئی کا میمبر قرار دے دیا تو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی تعداد ہو گئی ہے انتالیس لیکن سنی اتحاد کانسل کی تعداد کام ہو گئی ہے ان کے میمران پہلے اسی تھے اب انتالیس چلے گئے ہیں اور پیچھے ایک تالیس رہ گئے ہیں آہ کچھ چھے سات لوگ ان کے آزاد اسی طرح میں لڑ رہے ہیں جن میں آہ خود سنی اتحاد کانسل کا چیئرمن اور پی ٹی ای کا چیئرمن اور پی ٹی ای کا جنرلز ایکٹی یہ انہوں نے کوئی افیلیشن اپنی ظاہر نے کی تھی آہ اسمبلی کے اندر یہ آزاد اسی حد میں بیٹھے ہیں اب جنہوں نے الیکشن لڑتے وقت پی ٹی اے کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو قوم اسمبلی میں سیٹیں الارٹ کر دی گئی ہیں باقی کے اکتالیس نہ گھر کے رہے نہ گھاڑ کے رہے ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بھی ان کو بھی وقت دیا گیا کہ وہ بتائیں کہ کسی بات میں انہوں نے شامل ہونا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے پی ٹی اے کا کوئی چیئرمن ہو جو انہیں ریکمینڈ کرے اور جو ہون کی آہ پارٹی کے اندر آہ شمولیت کے حوالے سے آہ اثورٹی استعمال کرے تو الیکشن مشن نے جو باریک واردہ ڈالیا ہے وہ یہ ڈالیا کہ اس وقت پی ٹی اے کے کوئی چیئرمن ہی نہیں ہے اور آہ جب تک م facet پارٹی کا کوئی چیئرمن نہ نہ ہو تو پھر پارٹی کے جو لیگل معاملات ہیں وہ کیسے ہنڈل ہوں گے تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور وہ زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی گیم اب اگر یہ ڈویجل اسی طرح رہتی ہے کہ ان تالیس پی ٹی اے کے ممبر ہو گئے ایک تالیس ازاد گھومتے رہیں گے تو اب انہیں جو تئیس مقصود نسستیں جن کا سارا جھگڑا چلنا ہے قومی اسمبلی کی آہ وہ پھر اسی طرح سب سے ملے گی تو قومی اسمبلی کے عوان میں پی ٹی کے واپسی تو ہو گئی ہے لیکن سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد کم ہو گئی ہے اور پارٹی پوزیشن بھی تبدیل ہو گئی ہے ارکان کی کل تعداد پہلے ایک سو تین تھی اور حکومتی ارکان کی تعداد دو سو دس تھی تو قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت ابھی مسلمی نون ہے جس کی ایک سو آٹھ ٹیٹے ہیں اتحادیوں میں پیل پارٹی کی اٹھ سٹ ہے ایمکیوم کی بائیس استقام پاکستان کی چار اور یہ ٹوٹل ٹوٹل تعداد جو ہے یہ دو سو دس بنتی ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل اور الہاق شدہ جتنی جماعتیں ہیں ان کی تعداد چوراسی ہے آہ یعنی سنی اتحاد کانسل اور آہ پی ٹی آئی یہ چوراسی ہے آٹھ ازاد ارکان ہے جیو ایف اے کی آٹھ ہے ایم ڈیو بی اپ مل کی باقی ملاج علا کے یہ اپوزیشن جو بنتی ہے اپوزیشن کا فگر ایک سو تین ہے تو ابھی یہ معاملہ چلا گیا ہے سپریم پورٹ کے سامنے اور الیکشن کمیشن نے سپریم پورٹ کے آہ پاس بال ڈال دیا اور کہا ہمیں بتائیں جناب ہم نے اگے کرنا کی ہے تو بانی پی ٹی کے پیغام پر حضیر ملک نے وزیراعیت کا سیاستی مشریف رانہ صلو اللہ نے کہا ہے کہ آہ فوج آرمی چیف اور ریاست کے خلاف ان کا پروپاگنڈا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پی ٹی آئی والے اس اگر نجیم احفلو میں یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے نومبر میں چیف جسس بدلتے ہی الیکشن کی تیاری کریں تو ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم کٹھی کریں تو پی ٹی اے کی قیادت کی گفتگو پر شک ہوتا ہے ہمیں الیرٹ رہنا ہوگا نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے اسلامباد میں دھرنا دینے کے حوالے سے جماعت اسلامی مہنگائی بجلی کے بلوں اور دیگر عوامی مسائل کے اوپر آج اسلامباد میں دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے ڈیچ آف پر انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے اس کی کوئی بقاعدہ اجازت نہیں لی گئی تو ادزامیہ کی جانب سے آہ ریڈ ڈزون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے نادرہ چوک سرینہ چوک ایکسپریس چوک کنٹینر لگا دیا گیا ہے اور ٹریفک جو ہے بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے جو ابھی تک اطلاعات ہے پولیس نے رات کو جو کریک ڈاؤن کیا آہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں لیکن محکمہ داخلہ پنجاب نے تین روز کے لیے دفعہ ایکسپریس لگا دی ہے اور جس میں جلسے جلوس ہو ریلیو دھرنا اور اتجاج کو بین کر دیا گیا ہے پبندی لگا دی گئی یہ پبندی چھپیس جولائی سے اٹھائیس جولائی یعنی اتوار تک رہے گی تو پجاب کے مختلف علاقوں میں راولپنڈی میں اور مختلف شہروں میں پولیس نے چھاپے مارے زیادہ تر چھاپے جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں گرفتاری کے لیے مارے گئے جو جماعت اسلامی کے ترجمہ نے کیسر شریف ان کے مطابق ستر سے زائل لوگ گرفتار کیا گئے ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکٹری مریل عظیم کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ان کے ڈرائیور شوکر محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس قلابہ امیر جماعت اسلامی لاہور زیادہ انساری کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے اور آلپنڈی سے کافی لوگوں گرفتار کیا گیا جنہوں میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں آہ جو پنڈی میں اپریشن ہو رہے ہیں وہ کمائن اور جنہوں پی ٹی آئی اور جماعت سلامی سب کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے خاریاں کینڈ بہاولپور آہ اور ٹیکسلا گجرات ان سب علاقوں میں چھاپے مارے جانے کی اطلاعات ہے اور کچھ اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں چیف جیسٹس جو ماسٹر آف دی روستر ہوتے ہیں یا سانی الفاظ میں کہا جائے تو وہ ججوں کے مانیٹر ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں آہ کبھی کیلئے وہ ججوں کا ریزلٹ بھی بتا دیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جیسٹس اطرمینلہ اس قدر نالائق شگرد ہے جنہوں نے ایک مقدمہ لکھنے میں تقریباً چھ ماہ لگا دی ہیں اب اطرمینلہ بڑے اشار چلاک جائے بنتے ہیں اور ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں یعنی باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی آہ ان کے فیصلے جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں ان کا چیف جیسٹس کہ قانون اور روایت کا تقاضہ ہے کہ سماعت مکمل ہونے پر دارت کیس کا فیصلہ جلد کرے دسمبر دو دارتیس کو انہوں نے کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ لکھنے کے لئے جیسٹ اطرمینلہ کو بھیجا اور اطرمینلہ نے اپنے آہ فیصلے میں دو سو تئیس دن لگا دیئے اٹھارہ جولائی کو معاملہ بھیجا گیا چیف جیسٹس نے اس پر انیس جولائی کو نوٹ لکھ دیا لیکن آہ جیسٹس صاحب جو ہے وہ فیصلہ لکھنے میں چھ ماہ لگا گئے تو چیف جیسٹس نے لکھا کہ میرا ساتھی جیسٹس کو جلد فیصلے کی یاد دہانی نہ کرانا ذمہ داریوں میں غفلت کے مترادف ہے اور آہ یہ کابل افسوس ہوگا کہ آہ سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے تو یہ ایک بڑا انہوں نے آہ انورٹیٹ کامہ میں پیغام بھی ہے آہ ایک بڑا ہم معاملہ مقصود نسیستوں کا اس پہ نظر سانی کی دو جماعتوں نے درخواست کی ہوئے دونوں بڑی جماعتیں ہیں حکومت میں شامل ہیں لیکن سپریم کورٹ کے جو جیسٹس صاحب آنا ہے وہ اس کیس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے آہ ان کے نزدیک یہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اب آگے آہ تیرے پاگلچی ہے تو وہ اس کو چھوٹیوں کے بعد سننے کے لیے تیار ہے اس سے پہلے سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے وجہ شاید یہی کہ چھوٹیوں تک جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کی بھی چھوٹی ہو جائی ایک عام قابل برطانیہ سے بھی آئی کہ سکارل لینڈ یار نے نواز شریف مریو نواز ان کے ساتھیوں خلاف صافی ارشد شریف کے قتل کے موجینہ طور پر الزام لگانے کے حوالے سے آہ تحقات جو ہے وہ ختم کر دی ہیں وہاں پہ ایک تصنیم حیدر نامی شخص تھے جو کہ آہ خود کو مسلم بنون کا ممبر بتاتے ہیں لیکن آہ پتا چلا کہ ان کے بڑے تعلقات تھے پی ٹی والوں سے آہ انہوں نے نظام لگایا تھا کہ عرشد شریف قتل کے ساتھ لندن میں تیار ہوئی اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے پھر آہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو سکارلینڈ یارڈ کو انہوں نے کمپلین کی اور آہ ان کا وکیل ثبوت لے کر گیا اور پھر انہوں نے وزیر آباد میں عمران تھان کے اوپر فائرنگ میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا تو سکارلینڈ یارڈ نے بڑی اس کے لمبی چھوڑی تفتیش کی بڑا سیریس لیا کہ پاکستان کا ایک پرائم میسٹر ہے اس کے بھی اوپر فائرنگ ہے اور پھر وہاں پہ قتل کی باردات ہو گئی ہے آہ صافی کے وہ بھی انہوں نے کافی چیزوں کو سکرنائز کیا تو انہیں یہ لگا کہ اس میں کوئی یعنی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے تو سکارلینڈ یارڈ کے مطابق ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے برطانیہ میں وہ تحقات شروع نہیں کر سکتے اس وارڈ لینڈ یارڈ جو ہے وہ بغیر ثبوت و شواید کے آگے نہیں بڑھتا یہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے جاج پاکستان کے ادارے نہیں ہیں بلکہ یہ سیولائز ملکوں کے ادارے ہیں آہ جنہیں پتا ہے کہ بعد میں جواب بھی دینا پڑے گا یہاں تو اٹھو اٹھ چوالیس ہے جو مرضی کریں ایک اور ڈویلمنٹ عرش شریف کے حوالے سے یہ کہ اس کا سپریل کورڈ میں ایک آسفل نوٹس کیس ہے اس کی سماعت کے لیے بلاخت انتیس جولائی کی ڈیٹھ دے دی گئی ہے جسس مرسول علی شاہ جسس نعیم اختر افغان اور جسس شاہد بلال حسن اس کی سماعت کریں گے آخری سماعت اس کی جون دو دارتیس میں ہوئی تھی ایک عام خبر یہ کراچی میں بڑے اہم تاجر اگواہ ہوئے زلفکار احمد یہ آنر ہے کچھ بڑی انٹرنیشنل اور نیشنل کامپنیز کے پاکستان میں ایک بڑے سنتکار کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی ٹیکسٹائل میل بھی ہے گھی کامپنی بھی ہے کوئی بیورج کے بھی مالک ہیں انہیں دو تین روز پہلے کراچی کی معروف شارہ سے اگواہ کر لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن اس میں کوئی کامیار بھی نہیں ہوئی اسلام آباد میں ایک خبر جائے گردش ہے کہ پاہ فوج کے تین جنلو کی میڈیا مالکان سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی چند روز قبل ایک ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میڈیا مالکان کو بلا کر ڈھانٹا گیا ہے کہ آپ نو مئی کے ملزمان کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں گلوریفائی کرتے ہیں تو کم کریں ان کے پیرنس کم کریں ٹاک شو میں ان کی شمولیت کو کم کریں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیلیوی چینل میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا اور اسی طرح ان کو کوریج دی جاتی رہی ہے اور وہ نظر آتی رہی ایک اور ملاقات کے بارے میں دعوی کیا جا رہا کہ یہ بھی حالی ملاقات ہوئی ہے میڈیا مالکان کے ساتھ اور سارے مالکان ان پرسنس اس میں موجود تھے لیکن اس بار جو ہے وہ تھوڑا رویہ چینج ہے سیبلشمنٹ کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشورہ دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سیبلشمنٹ ہم نہیں اسٹیبلشمنٹ آپ ہیں آتر ذلوکار صاحب کی خبر ہے انہوں نے اپنے ویلوگ میں اس کا ذکر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ساری یہ ان کی آہ ایکسپلسف خبر ہے ان کے بقول اس ملاقات میں آہ ڈی جی سی تھے ڈی جی آئیس پی آر تھے اور ایک اور جنرل موجود تھے آہ تین جنرل تھے آہ جو کہ اس ملاقات میں موجود تھے اور انہوں نے میڈیا مالکان کے ساتھ مشاورتی عمل مکمل کیا اور سنائے کچھ گلے شکوے بھی ہوئے اور میڈیا مالکان نے بتایا کہ آپ ہم پر لگاتے ہیں آہ تو جو کرنے کا کام ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روپنا اصل کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا اور آہ میڈیا تو جو کچھ ہوگا اس کو رپورٹ کرے گا آہ جو باقیے کام کرنے کے ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کے ہے جو وہ نہیں کر پا رہی آہ تو اس بار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو کوئی سخت ہدایت نہیں دی گئی بلکہ میڈیا سے کوئی مفرید مشورے لیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان شروع کا کیا نکلتا ہے اسلامباد میں محول کافی ٹینس ہے اور پولیس کی بھاری نفری کو فیضاباد میں لگا دیا گیا جگہ جگہ کنٹینر لگا کر شہر کو بند کر دیا گیا ہے لیکن پولیس کہتی ہے کہ آمدورفت کے کچھ راستے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اب تک کے لیے اتنے یہ آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوات لوگوں کو بہت خیال لکھی گئے موسیقی